بابر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے آئرلینڈ اور انگلینڈ میں گیر اپ ہونے کا چانس ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کیونکہ آپ ایک دفعہ سمی فائنل اور ایک دفعہ فائنل کھلے ہیں کتنے قوم امید رکھے کہ اس بار ورلڈ کپ پاکستان جید لے گا دو ہزار نو کی یاد آزا کر لے گا بسم اللہ الرحمن نعیم پہلے اسلام علیکم سب کو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خوش نظر آ رہے ہیں اور خوش ہی رہے ہیں ہمیشہ اور سب کے لیے دعا کیا کریں دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاس میں جو ہو گیا وہ ہو گیا اس میں بھی ہماری ایم اور جو فوکس اور جو موٹف اور گول تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے ٹروفی لانی آیا ہے انفورشنیٹلی ہم ویسا فینش نہیں کر پائے لیکن اس بارے بھی جو ہے وہ ڈبل کونفیڈنس اور بلیو ہے کہ ہم ٹروفی لے کے آئیں گے لیکن ایفٹ ہمارے ہاتھ میں ہے اور جو ہماری ٹیم کا کمبینیشن اور جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں ان کا جو جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے جیتنا ہے کیسے میچی جیتانے ہیں اور کیسے ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو ہمارا فوکس اس طرف ہے اور بلیو ہے ایزا کپتان بلکل مجھے سب پہ اور ہمیشہ رہے گا اور ورلڈ کپ میں انشاءاللہ اپنا پورا فوکس اور ہنڈر بٹھن دیں گے بابر سب سے پہلے تو گولڈک جزاک اللہ دوسرا دوزر بائس میں ہم نے فائنل کھلا ورلڈ کپ کا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بخر زمان انجڑ ہوئے بات میں آپ نے محمد حاریس کو لیا تو ان کی چار میچز میں تین ایننگز بڑی شاندار رہیں مگر اس ورلڈ کپ کے بعد وہ صرف چار میچ کھیل پائے اب وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادی ہے آپ کیونکہ سیلیکٹر بھی ہیں کپتان بھی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اسی طرح ہی آمیر جمال نے بری چیننگ کھیلی سیڈنی کے اندر اور پاکستان ٹیم وہی ٹیم ہیں بڑی ٹیموں میں جن کے پاس ایک بھی فاس بلڈ اور آرڈونڈر نہیں ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ فٹ آمیر جمال سے انجلڈ ہاری سروک زیادہ بہتر ہے دیکھیں آپ ٹیسٹ میچ کی پرفارمنس سے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ وہ ٹی ٹوینڈی میں ویسا کھیلے کیونکہ دیکھیں اس نمبر پہ آپ کو بہت پیور آپ کو آرڈونڈر چاہیے اور اس کے لئے آپ کو پورا جو ایک جو بیٹس میں نا کیونکہ وہ فینیشر ٹوک کے طور پہ آپ کو جانا جاتا ہے اس طرح اگر وہ اس نمبر پہ کھیلے بلکل جس طرح اس نے اننگ کھیلی فائن جو ہے وہ آرڈونڈر ہے ٹائم لگے گا تھوڑا سا اس کو اور کھیلے گا تو اور پولیش ہوگا تو اس میں ہم نے اس پہ بلکل ڈسکیشن کی تھی کافی دیر ہم نے اس پہ بات کی ڈوبیٹ کی لیکن ہم نے جو بیسٹ جو ٹیم کے لئے تھا وہ ہم نے اس پہ ڈیسائیڈ کیا اور جہاں تک رہی آپ نے بات کی ہاریس راوف کی اور دیکھیں ہاریس راوف کا جو ریلیٹ کیا آپ نے محمد ہاریس راوف کے ساتھ اس کی فٹنس پہ دیکھیں جہاں تک اس کی بات رہی ہے تو فٹنس اس کی ماشاء اللہ بہت امپرووب ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا جلدی ریکاور کرے گا بولنگ کرے گا اور وہ بہت کین ہیں جو اچھی چیز ہے جو اس کو ایز اپلیئر اور ایز اپریفیشنل آپ اس یہ چیز آپ میں ہونی چاہیے کہ یار مجھے جو بھی ہے مجھے کم بیک کرنا ہے مجھے ٹورنمنٹ قریب آ رہا ہے میچز قریب آ رہے ہیں تو وہ اس کے جب بھی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ پوزیٹیو وکین بات کرتا ہے تو یہ چیزیں مجھے چاہیے ایز اپلیئر اور ایز اپلیئر اور ایز اپسپورٹس مین جب بھی آپ کا پلیئر کوئی پوزیٹیو بات کرتا ہے آئی نو کہ اس پہ پریشر ہے بیک آنے پہ اور اس پہ جو کیونکہ باتیں بہت ہو رہی ہیں انجیٹ ہے بدہ نہیں کیسا ریسپونس کرے گا دیکھیں ریسپونس تو میرے بھی آپ سے بہت اچھا کرے گا کیونکہ جب آپ ریسٹ کے بعد آتے ہیں جب آپ پروپر اپنے آپ کو ریسٹ دیتے ہیں منٹلی فیزکلی تو آپ آ کے ایک ڈیفرنٹ امپیکٹ ڈال سکتے ہیں تو وہ مجھ سے مجھے جو ہے وہ جو ہم نے جو جسکیشن کی تھی وہ یہی تھی اور رہا ہارس وکڑ کی پر دیکھیں دیکھیں اس دوران جب تھے ورلڈ کپ کے بعد جو اپیچونٹی بلکل اس کو ویسی نہیں ملی لیکن نمبر جو تھا اس کا وہ جو ٹاپ آرڈر کا تھا اب ٹاپ آرڈر میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیں میں ہوں رزوان ہے سیم ہے فخر ہے تو بلکل اس کو اپیچونٹی ملی لیکن اپیچونٹی اس کو پی ایس ایل میں ملی تھی پی ایس ایل میں اس کو اپیچونٹی ملی جس طرح اس کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا انفورچنٹی اس سے نہیں ہوا یہ نہیں کہ وہ برا پلیر ہے ٹائم آتا ہے ایسا ہر بندے پہ آتا ہے ہمارے پہ بھی آتا ہے لیکن پھر ہم نے اس پہ ڈسکیشن کی کہ کیا ہم اس کو کہاں کھلائیں گے کیونکہ اگر وہ کھیلے گا بھی یا اس کو ٹیم میں بھی رکھتے تو وہ میڈل آرڈر پہ کھیلتا تو یہ ڈسکیشن کیونکہ ہم بہت زلدی اس پہ کمپیریزن اور وہ کرتے ہیں کہ یا اس کو یہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا تو آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس نمبر پہ کھیلتا ہے تو وہ تھوڑی چیزیں ہم ڈسکیشن کرتے ہیں کہ یا اس نمبر پہ یا کس نمبر پہ ہمیں ضرورت ہے ہمیں پاکستان کی ٹیم کو ضرورت ہے تو وہ ڈسکیشن ہوتی ہے جو بیس پوسیبل ہوتا ہے وہ ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں بابر کل محسن نکوی صاحب نے ملاقات کی آپ لوگوں کے ساتھ تو کس ساتھ تک موٹیویشن ملے گی انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے ایک لاکھ ڈالر پر پلیئر بھی اننونس کیا ایک تو یہ بتا دیئے کہ دوسرے نمبر پہ آپ جو مجودہ ٹیم ہیں اس میں آپ کس پلیئر کو کی پلیئر سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل کلیتی کرداردہ کرے گا دیکھیں جس طرح چیئرمن صاحب آکے انگیش جو انہیں ٹیم کے ساتھ اور موٹیویشن دے رہے ہیں اور وہ صرف صرف وہ موٹیویشن دے رہے ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہنڈے پٹسن دو اور ریزلٹ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جب آپ اپنا ہنڈے پٹسن دیں گے اپنی ایفرٹ ڈالیں گے از ای ٹیم تو ریزلٹ اوٹومیٹکلی آپ کے فیور میں آئیں گا تو وہ یہ صرف یہ چی چاہ رہے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں کونفیڈنس اور بوسٹ اپ کر رہے ہیں اور انہوں نے بالکل جس طرح آپ نے بات کیا بڑی چیزیں آپ کو ایک چیز پتہ لگی ہے دیکھیں کی پلئے میرے لئے سارے ہیں ہلو 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 انڈو تری ہاں جی سیٹ دیکھیں کی پلئے جتنے بھی ہیں پندرہ کی پندرہ کی پلئے ہیں on the day depend کرتا ہے کہ کون سا پلئے جو آپ کو وہ ہے ڈیفرنس ڈال سکتا ہے امپیکٹ پلئے جو ہے وہ on the day آپ اس کو جائز کر سکتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ آپ مجھ سے پوچھیں گے میرے پندرہ کے پندرہ پلئے جو ہیں وہ کی پلئے سے بابر صاحب کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکرہ آپ بتائیں بات یہ ہے کہ اس وقت تو موقع نہیں ہے کہ آپ سے تنقیدی بات بھی جائے لیکن کچھ جو تنقیدی لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں مثلاً گیری گریسٹین ساپ کوچھ ہیں آپ کے ہیٹ کوچھ ہیں ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے گریری گریسٹین کی جو میں نے اسٹری پڑھی ہے جب دو ہزار آٹھ میں انڈیا میں ہوچ آئے تھے تو دھونی کا پرابلم آرہا تھا بیٹنگ کا پولی کا آرہا تھا عشون کا آرہا تھا تو اس نے آگے پیچھے بیٹنگ لائن کی تھی اگر کہیں وہ آپ سے غیر مقبول باتیں آپ سے کرتے ہیں منوانا چاہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایسے کر لیں آپ اپنک پر چلے جائیں آپ نیچے آ جائیں سائم کو رزوان کے ساتھ کھلا لیں تو کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ آن کر لیں گے اس کو اور دوسرا ہی بتا دیجئے دیکھیں یہ میرا ماننا یہ کہ یہ پرسنل گیم نہیں ہو رہی جو ٹیم کے لئے بیسٹ ہوگا اس پہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے اور اس پہ ہم لبائک کریں گے یہ نہیں ہے کہ یہ میرا یا اس کا یا سیم کا رزوان کا صداب کا یہ چیز نہیں ہے جو ٹیم کے لئے بیسٹ ہوگا جو ٹیم کے لئے بیسٹ بیٹنگ لائن اپ ہوگی جو ٹیم کے لئے بیسٹ بولنگ لائن اپ ہوگی اس کے ساتھ جائیں گے کیونکہ یہ جب آپ نے یہ چیزیں ایسے بلڈ کپ جیتنی ہوتی ہیں تو یہ یہاں پہ انڈویجل جو ہے وہ چیزیں آپ کو ایک سائٹ پہ رکھنی پڑتی ہیں اور جب بھی آپ کو ایسی چیزیں آتی ہیں تو آپ کو ٹیم گول فرس رکھنا پڑتا ہے اور ٹیم کی جو ریکوائنمنٹ کوچ کے ریکوائنمنٹ ہماری گہری سے انڈویجل بات بھی ہو رہی ہے ہماری ایسے ٹیم بھی بات ہوئی ہے کافی وہ کین ہیں اور ایکسپیرینس بہت ہے اس کا جس طرح آپ نے بات کی آپ نے آپ کے سوال میں سے میں نکال رہا ہوں کہ اس کا ایکسپیرینس بہت ہے تو وہ وہ اتنا جو میری اس سے ڈسکیشن ہوئی ہے اتنا اس کو پتا ہے کہ ہم ہماری کیا لائن اپ ہے اور ہم کس طرح کھیر رہے ہیں اگر آپ کے اگر کہہ رہے ہیں تو جو ٹیم کے لئے بیسٹ ہوگا وہ پوسیبل ہوگا انشاءاللہ سب سے پہلے گود لک اور سات میچز کے لئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹریلیا میں بھی اور متعدد جو ورلڈ کپ ہوئے میچز ہوئے بھارت کے خلاف جو میچ ہوتا ہے اس کا سپر چارج بولٹیج ہوتا ہے پاکستان کے بیسے تو ہر میچ امپورٹن ہوتا ہے لیکن اس مرتبہ چونکہ ہم نے دیکھا بڑے کلوز میچز اکیلا ایک پلیئر اپنے ہاتھ سے نکال کے پاکستان کی جو ہاتھ سے نکال کے اپنے بھارت کے لئے لے جاتے ہیں ویرات کولی اس کو پکڑنے کے لئے اس مرتبہ کیا ایک مرتبہ حملی اپنائیں دیکھیں اب 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 جب بھی آپ کھیلتے ہیں اپنے کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی پلان لے کے چلتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ہر ٹیم کے اگینسٹ یہ نہیں کہ صرف ایک ٹیم کے ایک بندے کے اگینسٹ آپ پلان کرتے ہیں آپ ہمیشہ ہر ٹیم کے جو الیون سائیڈ ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ پلاننگ کرتے ہیں بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو آپ نے ہر چیز کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اب نیو یورک میں ہو رہا ہے اس کی وہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ جو ہے وہ کنڈیشنز ملے گی وہاں پہ کیا جو ہے وہ ہم نے اس چیز کا مگایا کہ وہاں پہ کیا بیہیو کرے گا پیچھ اسی صاف سے پلاننگ کریں گے بلکل دیکھیں ایک بیسٹ پلائر ہے اور کوشش کریں گے کہ اپنی بیسٹ پوزیبل جو پلاننگ ہو اس کے گینس کریں جی بابر ماشاءاللہ تمام پلانڈی جو ہے وہ فٹ ہوتے جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں آ گئے ہیں بلکہ سکارڈ آن آس ہو گیا بابرازم جو ہے دو ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد اب لارسی بارے مچور ہو گیا ہے ٹیمی مچور ہو گیا ہے بیکنگ بھی اس دنفعہ پی سی بی کی جانب سے بہتر مل رہی ہے تو ان سارے انوارمنٹ میں آپ قوم کو کیا حب دیتے ہیں دیکھیں حب ہمیشہ رکھنی چاہیے ہر ٹائم حب رکھنی چاہیے اور ایزا ٹیم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حب کو پورا کریں جو بھی فینس کے فینس کی جو خواہش ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میچ جتا کے اچھی پرفومنس دے کے ان کی چہروں پر خوشیہ لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو سب کو پوری قوم کو ایک پیچ پر لاتی ہے کرگٹ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بیک اوف دی مائنڈ ہوتا ہے کہ ساری دنیا پاکستان ہمارے فینس لوگ جب بھی میچ ہوتے ہیں تو وہ آکے سب ایک پیچ پہ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہماری بھی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہنڈے پٹسن دیں اور انشاءاللہ ہاپ جو ہے ہماری طرف سے یہ ہے کہ پوزیٹیو رکھیں دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم جیتے ہیں اور اپنی جو ایفرڈ ہے وہ پوری کریں گے بابر گوڈ لگ آئیلینڈ اور انگلینڈ کی سیریز کے لئے اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے لئے بھی تو آپ کیا سٹراتیجی اپنائیں گے ورلڈ کپ کے لئے بھی اور یہ جو اب سیریز آری ہے اس کے لئے کیونکہ لاسٹ جو ہم نے سیریز دیکھی ہے اس کے اندر روٹیشن پالیسی بن سرنٹ کو آپ لوگوں نے یوز کیا ہے کیا آپ اس سیریز میں بھی بن سرنٹ کو یوز کر کے اپنی ایک بیسٹ الیون بنائیں گے ورلڈ کپ کے لئے دیکھیں روٹیشن روٹیشن کے لئے اب میرے خیال سے ٹائم کم ہے کیونکہ ورلڈ کپ سر پہ ہے اور ابھی جتنے میچز بھی ہوں گے اس میں کوشش کریں گے کہ جس ٹیم کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے ورلڈ کپ کے لئے ان کو پروپر اپرچونٹی ملیں کمبینیشن جو بھی ہماری بولنگ کی کمبینیشن ہے بیٹنگ کی کمبینیشن ہے وہ ہم سوٹ آٹ کریں گے اور کر لیا اور اس کو ہم لے کے چلیں گے ابھی جتنے بھی میچز ہیں وہ ہے جو ہماری بیسٹ سٹرنٹ ہوگی اس کے ساتھ جائیں گے بابر بھئی ہم دو سال سے دیکھ رہے تھے زیادہ عرصے سے بھی زمان کان اور وسیم جونئر ٹیم کا حصہ تھے ابھی حاری سرعوف کے ساتھ دوبارہ جو حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زمان کان اور وسیم جونئر سے زیادہ بہتر ہے حسن علی دیکھیں یہ میں بھی کافی دیر سے سننا ہوں کہ وہ اس کو کیوں لیا دیکھیں یہ سب سلیکٹر نے بھی کلیر کیا کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے یہ نہیں کہ وہ ففتین میں ہے یہ تھوڑا سا ہم اس چیز کو سمجھے کہ وہ بیک اپ کے طور پر ہے وہ اس لئے کیونکہ دیکھیں ایکسپیرینس ہے ٹی ٹونڈی کا کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے یہ نہیں کہ میں صرف ٹی ٹونڈی کے کرکٹ کا ایکسپیرینس ہے زمان کان جو ہے وہ بس بولر ہے عباس تو ریڈی ہے لیکن زمان جو ہے وہ نیو بولر بولر ہے تو اور ایڈی ہمارے پاس تین چار بولر ہیں نیو بول کے ساتھ تو وہ اس لیے رکھا گیا ہے اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایک بندے کے کہنے پہ ہیں سات بندے ہیں چھا سیلیکٹرز ہیں سب نے اپنا اپنا اپنی اپنی دیئے سب نے اپنی رائے دیئے اور اس رائے کے بعد ڈسکشن کے بعد ڈسائیڈ ہوئے بابر سب سے پہلے تو بیسٹ اف لگ آپ کو ورلڈ کپ کے لیے بولنگ کی بات کروں گا میں کہ کمبینیشن آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز آگئی ہیں آمیر کے آنے کے بعد اب اس طرح لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے پلینگ الیون بنانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ نسیم بھی ہیں حارس بھی ہیں پھر شاہین بھی ہیں تو کس طرح سے آپ بولنگ لائن اپ کو پلینگ الیون میں شامل کریں گے کیونکہ آمیر کا اگر ہم بات کریں تو اس کے ایکسپیرینس ہے اس نے چیمپنز ٹروفی جتوائی بھی ہے میں آپ کو بھی ایک مینا پہلے تو نہیں بتا سکتا میں کس کمبینیشن کے ساتھ جاؤں گا جب وہاں پہنچیں گے وہاں دیکھیں گے کیا صورتحال ہے اس سے پہلے سات میچ ہے اس میں بھی ہم نے اس پہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم نے چلنا ہے اور جو بیس کمبینیشن ہوگا اس حساب سے جائیں گے بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے میرے لئے مشکل ہے جب آپ کے بعد اتنی ٹاپ کلاس کی بولنگ ہو اپشن ہو تو آپ کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ جانا ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں انگلینڈ میں آپ کو کہیں پہ آپ کو چار بولر چار فاس بولر کے ساتھ جانا پڑے کہیں پہ تین پہ جانا پڑے ہم امریکہ میں جا کے دیکھیں گے کیا کنڈیشنز ہیں وہاں پہ آپ کو چار پہ جانا پڑے گا دو سپینرز کے ساتھ یا ایک سپینرز کے ساتھ جانا پڑے گا وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے وہاں پہ جو سٹیٹس ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں بولنگ کو کیا سوٹ کر رہی ہے تو اسی صاحب سے پھر ہم پلان کریں گے اچھا ایک تو رضا بھائی بہت ماشاءاللہ بہت پیاری لگے آپ شکریا اور میرا یہ تھا کہ گیری کریشن ایک بڑا نام ہے اور پاکستان ٹیم بھی ٹاپ فور میں ایک اچھی اسائنمنٹ ہوگی ہے اسے کوئی بھی کوچ لینا چاہتا ہے اب گیری کریشن جب بیس دن پہلے ٹیم کو جوائن کریں گے تو ورلڈ کپ میں میں تو انشاءاللہ آپ کو گلڈا کی کہنا چاہوں گا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کی امید تک ٹیم نہیں پہنچتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ کھپتان پر زیادہ پریشر ہوگا اس کمپیرٹو کوچ کیونکہ کوچ کے پاس ایک ویلیویبل آرگومنٹ ہے کہ وہ مطلب ریسنٹلی جوائن کیا ہے کیا یہ اسائنمنٹ کوچ کی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سے پہلے ٹھیک فیصلہ ہے یا اس کے بعد انہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے سیر ایک یہ چیز جو ہے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس سے پہلے وہ اپنی جو بک کر رہا تھا اس کے بعد جو ہے جو اگر پی سی بی نے آفر کیے تو پھر اس نے ایکسپٹ کی ہے جتنی بھی ہماری بات ہو یہ بہت کئن ہیں اور وہ اس کا جتنی بھی کوشش ہوگی کہ جتنا جیسے فینش ہو وہ ٹیم کو جوائن کرے لیکن انٹیچ بہت ہے روز کی جو ہے وہ رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں جو اس کی پلاننگ ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ڈسکشن ہو رہی ہے کوچس کے ساتھ ہماری پلاننگ بتائی جا رہی ہے نیٹ کی ہم بتاتے ہیں کہ اس طرح آج پلان کیا ہے ایسے کر رہا ہے یہ بیٹسمن یہ کر رہا ہے آج بولنگ ایسے ہو رہی ہے تو یہ ایک کمیونکیشن ہو رہی ہے مین چیز ہوتی ہے کمیونکیشن ہاں ان پرسن بلکل جتنا جلدی وہ ٹیم کو جوائن کرے گا اتنا ہمارے لیے اچھا ہے اور ٹیم کے لیے اچھا ہے لیکن اس کا ایکسپیرینس بہت ہے کتنی جلدی ٹیم کے ساتھ جیل ہونے ہیں اور دیکھیں پلیئرز بھی جتنے پروفیشنل ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنا جلدی ہم ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پچھل دو سال سے جتنے ہم نے جس کی ہے آپ سب کو بتا ہے کہ جتنی چینج چینجیز ہائی ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کتنا جلدی جس منڈ ہونا اور یہ کرکٹ میں بھی ہے دیکھیں آپ جتنی فارس کرکٹ ہوگئی ہے آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں دو دن تین دن بعد آپ کو وندے کھیلنا پڑتا ہے تیٹوونڈی کھیلنا پڑتا ہے تو آپ جس منٹ کرتے ہیں تو یہ لائف میں بھی ایسا ہے آپ کسی کے ساتھ جس منٹ کرتے ہیں آپ اپنے ساتھ والوں کے ساتھ جس منٹ کرتے ہیں اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن جس منٹ کرتے ہیں بابر اور دوسرا سوال ہے پریشر دیکھیں پریشر رہتا ہے پریشر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ رسپونسبلیٹی ایسی ہے کہ آپ کو اس چیز کا پریشر رہتا ہے لیکن الحمدللہ جیسے میری ٹیم ہے جیسے لوگ ہیں جیسے آپ پیارے پیارے لوگ ہیں تو آپ سپورٹ کرتے رہیں پریشر نہیں ہوگا انشاءاللہ بابر جیسے آپ نے بولا کہ ارجسٹ کرنا پڑتا ہے اب پرفیکٹ چیزیں ہیں آپ کپتان آپ کو آپ کپتانی واپس مل گئی آپ کے پاس کمبینیشن بہت اچھا ہے لیکن ہم پاکستانیوں کا فینز کا اب یہ مائنڈ بنتا جا رہا ہے کہ دو سو رنز بنانا ہی میچ جیتنے کی مرض کی دوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے آپ لوگ سنتے ہیں یہ ساری باتیں دیکھیں جتنی فاس کرکٹ ہوگی آپ بلکل سنتے ہیں ہم ہر بندے سے سنتے ہیں آپ سب کے چینلوں سے سنتے ہیں سب لگے ہوتے ہیں اس طرح کھیلنا چاہیے اور دیکھیں میرا معنی ہے یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں چیزوں کو آپ کو ایز ایک کرکٹر آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کرتی ہے ہر گراؤنڈ کا ایک ڈیفرنٹ پیٹنر ہے جو ڈیفرنٹ کھیلنے کا پچھ کا بہیویر ڈیفرنٹ ہے اب میں یہاں پہ بات کروں پنڈی میں پی ایس ایل میں دو سو ہو رہے ہیں دو سو پلاس ہو رہے تھے لیکن اس باری جب ہم سیریز کھیلنے ہیں وہ ڈیفرنٹ بیہیو کر رہا تھا تو یہ آپ جیسے چلتے رہتے ہیں آپ سیریز کھیلتے ہیں آپ ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں چیزیں جب آپ لاہور میں آیا تو آپ ڈیفرنٹ کر رہے تھے لیکن اس میں کیا ہے کہ کبھی کبار آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار نہیں یہاں ٹو ہنڈرڈ والا نہیں ہے وان ایٹی ہے وان نائٹی ہے پھر آپ اس کو اچیف کرتے ہو لیکن آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ یہ پچھ کتنے رنز کا ہے یا کتنا اس پہ آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کو سٹیڈ بھی بتاتے ہیں بلکل ہم سٹیڈ پہ بھی دیکھتے ہیں لیکن on the day آپ کو کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے فارم پہ بھی فارم بھی ہوتی ہے کہ کس کی کیا ہے اگر آپ کا ٹوپ آرڈر میں دو پلیئر آپ کے فارم میں ہیں یا on the day آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ ڈیفرنس ڈال سکتا ہے تو آپ دو سو کے بجائے ڈائی سو بھی کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا بابر میرا سوال یہ ہے کہ محمد علی نے اس پی ایسل میں سب سے زیادہ وکٹیں لی لیکن دورہ آئرلینڈ اور انگلینڈ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا آپ سمجھ دینے یہ ان کے ساتھ نائن صافی ہے اور ایک انجرڈ حارس روف بہترین آپشن تھا محمد علی کی نسبت سر کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہو رہی یہ سب کو ہم نے ڈسکشن کیا ہے دیکھیں آپ ہارس روف کو جو کھیل رہا وہ پچھلے تین چار سال سے کھیل رہا اور اس کی بیس جو پرفارمیسیز ہیں وہ ٹی ٹونٹی میں اور اس نے کافی اچھے اچھی پرفارمیسی دی ہیں اور اچھے اچھے میچس دیتوائیں بھی ہیں محمد علی جو ہے وہ نیو بولر بولر دیکھیں تھوڑا سا جب وہ ملتان سے نکلا ہے اس دن تھوڑا سا سٹیگل کی ہے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دینا بڑے گا ہر پلئے کو دیکھیں آپ بناتے ہیں نا تو کبھی کبار آپ کو اس کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے تھوڑا سا اس کو ایکسپیرینس دینا پڑتا ہے آپ یہ نہیں ہے کہ ایک یا دو پرومیس ہاں آئینو یہ ہم کرتے ہیں کبھی کبار وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا ٹائلنٹ ہے جب آپ آپ کو لگتا ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ٹائلنٹ ہے تو آپ اس کو ٹیم میں لیتے ہیں ادر وائز جب آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے یہ اس کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا تو اس پہ بھی ڈسکیشن ہوتی ہے دیکھیں یہ اس پہ میرا یا کوچ کا نہیں ڈسیجن اس میں ساتھ سیلیکٹرز ہیں یہ ان کی ان کی بھی ڈومین ہے اس کے ان کو بھی ہر بندے کا اپنا پوائنٹر ویو ہے اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے میں اپنی اپنی اپنین دے دوں گا کہ ٹھیک ہے جی میں کروں گا باقی ساتھ اگر ایگری نہیں کریں گے تو وہ پھر اس چیز کی آپ کو بیک کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ میں کہوں گا یہ میں ڈسیجری ہوں یا میں ان کو کنوینس کروں کہ نہیں یار یہ میں ان کو لوجک دوں اگر وہ مجھے آگے آگے سے لوجک دیں گے تو یہ ایسے چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ اب ڈیفرنٹ چیزیں تو ہم نے اس پہ ڈسکیشن کی دیکھیں ہر پلیئر پہ ہم نے بہت ڈبیٹ کی ہے ہر بندے نے ڈسکیشن کیے پھر میں بھی کہہ رہا ہوں کسی کے ذات جاتی نہیں ہو رہی سب ہمارے پلانز میں ہیں تو ہم ان کا نام ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ٹیم میں لے رہے ہیں آپ بھی لے رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے لیکن وہ ہمارے بیک آف دی مائنڈ اور اس کو ان پہ ڈسکیشن ہوتی ہے باور بھائی موڈن ریک کرکٹ کے حوالے سے میرا سوال ہے اس میں پاور پلے کی بہت زیادہ اہمیت کی جاتی ہے لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ سیریز میں بھی اور ویسے بھی سروے کے مطابق جو ہماری نیشنل ٹیم ہے وہ پہلے پاور پلے میں جو سکس میں اس میں جو ایوریس سکور ہوتا ہے اس سے بیلو ہے تو تربیتی کیمپ میں اس کے اوپر بھی کوئی فوکس اور کام اور اس کے اوپر کوئی ہوا ہے کام ہے جتنا مجھے بتا ہے کہ ہم آہ موشلی جو ہے وہ پاور پلے آہ فیفٹی پلس ہوتا ہے ہم کہہ سکتا ہوں کہ دو تین ایسے میچیز ہوں گے جس میں ہم تھرٹی یا تھرٹی فائی فورٹی فائی کے درمیان ہوں گے لیکن آلماس جتنے بھی میچیز ہوں ہم ففٹی پلس ہوں ہیں اب آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دو سو کر جائیں وہ ایک ڈیفرنٹ وہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ فارم پہ لیکن آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ جو میری اور زبان کے ایک ڈیفرنٹ کھیلنے کا ایک طریقہ ہے ہم ہم نے اس میں ہم نے ستر بھی کی ہے ان میں ہم نے ساٹھ بھی کی ہے اس میں ہم نے اس چیز میں ہم نے دو سو بھی چیز کی ہے جب سیم آیا سیم ایک ڈیفرنٹ پلیئر ہے وہ امپیکٹ ڈال سکتا ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ پانچ میں اسی بھی کر جائے گا اس میں مجھے بھی لگتا ہے کہ یار یہ مجھے جو پہلے پانچ آور ہیں یا چھ آور ہیں اس میں ڈیفرنٹس ڈال سکتا ہے ڈیفرنٹ ہے ہر چیز ہر پلیئر کے ساتھ ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم نے لو ہاں ایک دو میچز میں ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گلتی ہو سکتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر میچز میں سکسٹی پلس کریں گے یا ففٹی پلس کریں گے آپ کو وہاں پہ اگر دو وکٹیں گر گئی ہیں تو ہم نے کیا ہے تھوڑا سا سنسیبل بھی تو کھیلنا ہے ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا بیلڈ کریں گے اس کے بعد اپنا پلان جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کریں گے تو یہ ایک ساری ایک یہ ہے نا تھنکنگ کی بات ہے اور پلاننگ کی بات ہے اور جو اون در ڈیر جو کھیل رہا ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ہم موڈرن ڈیرگٹ میں کر رہے ہیں اور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور ہم نے کر کے بھی دکھایا یہ نہیں کہ نہیں کیا ہم نے کیا ہے لیکن آپ کو میرے خیال سے نہیں نظر آیا کہ ہم نے کم کیا انشاءاللہ ناکست میں کوشش کریں گے کہ سکور بہتر کریں گے اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں آپ نے دیکھئے کہ ہم جو ہے وہ پاور پلے کے جو شورٹس ہیں سپنرز پہ ہم اپن میں پریکٹس کر رہے ہیں فاس بولر پہ ہم جو ہے وہ پاور ہٹنگ کر رہے ہیں تو امپروومنٹ آئے گی دیکھیں سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا میں نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں گلتی ہوتی ہیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ڈے بھر ڈے اس چیز کو سکھیں دیکھیں آپ ستر کرتے ہیں آپ اگلے دن آتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہم خراب تو نہیں ہیں گلتی ہو جاتی ہے